اتحاد اسلامی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پہلے سے بہت سارے کوششیں ہوئی لیکن نتیجہ خیز معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بار آور نہیں ہوا دراصل حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے یہ ایک موقع فرام کرتے ہیں کہ ہم اس پر پھر گوھر کریں کہ بار بار ہم اتحاد اسلامی کا جو مقصد ہے اس میں ہم کامیاب کیونی ہو رہے ہیں اس لسل میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری امت آج بھی اس چیز پر یونائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ حب حسین اور شاہ ولایت کا وہ شاہ ولایت ہونا حب اہل بائت تو چونکہ ایمان احسان اسلام اور ان کے جو فر عملی تقاضے ہیں اس کے جو اخلاقی اور روحانی اس کے جو یہ مضمئرات ہیں اس پہ ہم اصولی طور پہ تمام دیکھیں گے مسلمان کے جو فرقے ہوئے ہیں وہ یونائیڈ ہیں اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے بڑے لوگ رہے ہیں ہماری تروایت میں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہوں ان کے جو اہل علم بڑے اہل علم جن میں حکمہ رہے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے مجھے لگتا ہے تاریخی طور پر حکمہ جو ہوتے ہیں حکیم فالسفی لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے امتوں کی شیرازہ بندی کرنے میں بہت اہم رول کیا ہے مسلم امت کی ایک پرابیم ہے پچھلی چند سجیو میں انہوں نے حکمہ اور فالسفہ کی طرف اس لحاظ سے توجہ نہیں کی اور پھر اخلاق یاد کیونکہ وہ اس لحظے کے اندر آتا ہے اخلاق یاد کی طرف بھی ہمارا وہ رجحان تو ہم اس کو ہم فقہی مسائل میں اور کچھ کلامی مسائل کی کچھ ڈیٹیلز بھی فس گئے ہیں تو جو حکمہ جو وحدت دین کا تصور ہمیں دیتی ہے وحدت امت کا تصور حملیتی ہے بلکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو میسا کے مدینہ اور جو دوسری روایتیں بھی ہمارے ہاں کہ دوسری جو دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ایسا رشتہ کہ جو ہمارے ہاں کامن پانچے سے ان پہ آگے جب کے بعد ہو جائے تو جو امت کا تصور یہ تھا کہ سارے انسان ہیں دنیا دی طور پر ایک تو یہ صرف امت مسلمہ پر جو یہ فوکس ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کئی فکری کمزوری ہماری ہے کہ ہم امت مسلمہ کا اتحاد ڈونڈیں دراصل امت واحدہ جو انسانیت ہے اس کا اتحاد ڈونڈنے کی کوشش کریں اس کے لئے ہمارے ہاں امت مسلمہ نے بڑے لوگ پیدا کیے جنہوں نے سارے دنیا کو ایک سمجھنے اس کو ایک بڑے علمی طور پر اس کے فکری طور پر رہنمائی کرنے کی کوشش کی تو میں چاہتا ہوں تمام فانڈیشنل سے انجیو سے علمی ادارے جو بھی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں کاش وہ ہمارے اسلاف کا سرمایہ باہر لائیں ان کا ٹرانسلیشن کریں ہمارے ہاں ابن عربی اور ملہ صدرہ بہت بڑے لوگ ہیں حکیم مفقر صوفی جو بھی آپ کہنا چاہے عارف لیکن ان کی کتابوں کے تراجم نہیں ملتی ہیں اگر ملتے بھی ہیں آن لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کا ملکہ بھی کہ ان کے حوالے سے چونکہ یہ امت کو یونائیٹ کرنے میں ہمیں رول ان کا ہے کاش ہم ان کے علمی جو ان کے افادات ہیں اس پہ توجہ کرتے ہیں ان کا کام باہر لاتے ہیں نئی جنریشن کو ہم انٹرڈوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو بہت بڑے تھنکر ہیں اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے موڈرنیٹی اور ٹرنیشن مجھے کلیش ہوا ہے علماء اور دانیسل کے درماء جو گیپ ہے اس کو ہم کیسے پاتھ سکتے ہیں جو حکمہ کا تصاور جس میں ہم ہمارے جو بڑے علماء اصلاح میں تھے وہ سیملٹینیسلی حکیم بھی ہوا کرتے تھے کچھ ٹی بی میں بھی بڑے لوگ ہوا کرتے تھے کچھ دوسرے سائنسی علوم میں بڑے لوگ ہوا کرتے تھے سیملٹینیسلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہماری گمشدہ جو ممشدہ وراست ہے پیغامل کے وراست علم ہی ہے اور علم کے سب سے بڑے دائی جو ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں اور جو عارف ہوتے ہیں کاش ہم ان کی طرف ان کی جو تعلیمات ہے ان کی طرف اگر ہم توجہ دیں میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا یونیٹڈ ہو جائے گی ظلم کے خلاف استحصال کے خلاف کیونکہ ساری دنیا پس رہی ہے کلاس رول کے وجہ سے لٹریسی ایڈوکیشن کے وہ غلط تعبیر ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی پچانے میں فیصد جو لوگ ہیں وہ ایسا طرح زندگی اکتیار کیے ہوئے ہیں جو اعلی اخلاقی اعلی روحانی قادروں کے موافق نہیں ہیں تو کب انسان انسان ہوئے ہیں اس میں سب ہمارا سب کا یہ رول ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہماری پوری جو ملت سازی پہ ہونا چاہیے وہ تنظیم سازی پہ ہو رہے ہیں ہماری پوری تاکہ تنظیم سازی پہ ملت کی ملت کی کوئی نہیں سوچ رہا ہے یہی بہت ترجری ہوئی ہے تاریخی طور پہ جس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ خسین علیہ السلام سے ہمیں وہ مشل راہ جو ہے ان کا پائیگام یہ تھا کہ پارٹی کا منصر نہیں ہے وہ حکومت دوننے کے لئے نہیں نکلے تھے ان کے سامنے ایک آدھرش تھا ایک آئیڈیل تھا ایک اعلاقی روحانی آئیڈیا تھا اسی کے لئے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے ہمیشہ کام کیا ہے اب ہسٹاریکلی کیا رہا اسپیشلی پچھلے کچھ سسلیوم ہیں مسلمان نے بہت بڑی تنظیمیں بنائی اہائی امت کے لئے لیکن وہ اہائی تنظیم تنظیموں کا آیا ہوا لیکن پارٹیز بنی بلکہ مذہب کی بنیاد پر سیاست ہوئی لیکن مذہب روحانیت اور اخلاقیات کی وہ خدمت نہیں ہو سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے دراصل وہ اہل علم کے پاس نہیں رہی ہمیشہ مرجع رہتا ہے اہل علم دین لینا ہوتا ہے بڑے کبار اہل علم سے اور وہی صحیح فکری رہنمائے کرتے ہیں تاریخ کی طور پر یہ ہوا کہ علم کے وہ بہت بڑی وراست جو تھی اس میں ہم مضمحل ہماری قوات کچھ ہماری اپنی کمزوریاں دوسری اور جو ہم کہیں گے کہ استعمار استعماری قوت نے بھی کچھ رول اس میں کیا اور ہم بھی ہم سمجھے کہ ہم نادان نادانی میں ہم نے بہت کچھ ہم سے گلتیاں ہوئیں اس وقت ایٹلیسٹ محرم اور حسین علیہ السلام کا یہ جو مشن ہے یہ جو یاد دہنی ہم کرتے ہیں خطو کراتے ہیں دوسری کو بھی کرواتے ہیں پائنٹ یہ ہے کہ کاش جو بھی شیعہ سنی یا پھر سنیوں میں اتنی جو تفرقات پھر شیعہ میں اتنی جو تفرقات پھر سیاسی بنیاد پر مسلم امہ آج بھی دیوارڈڈ ہے کچھ لوگوں کا قبلہ سعودی عرب ہے کچھ لوگوں کا قبلہ ایران ہے تو جو اللہ کومن آریجن مبدع وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے تو کاش مسلمان جو لیڈر ہیں وہ سلمان بن اسلام سلمان کے آئیڈنٹی کیا تھی سلمان بن اسلام مسلمان کہتا ہے مسلمان کسی ایک پیٹکل آئیڈنٹی سے کہنا نہیں ہے مسلمان سارے آئیڈنٹیز کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے کیونکہ وہ حق کی طرف سرنڈر کرے گا جہاں سے بھی حق ہوگا اس بنیاد پہ کاش ہم اسلام کو سمجھتے ہیں تو امت مسلمان کی وحدت کا تصور پھر وہ وحدت انسانیت کا تصور اس کی طرف ہم مراجعہ کرتے ہیں جی آرکا واقعین شکریہ دا کرنا جنگ اپنے میں ٹائم دین چلا آئندے بھی اجتبال آپ سے کرتے رہیں گے شکریہ موسیقی